ہنمان جی کے مندر تو اب یہاں سے ہم چلے جائیں گے مندر کے اندر مندر میں پہنچنے کے بعد ہم نے ہنمان جی کے بہت اچھے سے درسن کی ہے کیونکہ آج میر نہیں تھی تو بہت سانتی سے درسن ہو گئے ویسے ہم نے کئی بار آئے ہیں تو ہمیں اچھے سے درسن نہیں ہو پاتے بہت زیادہ بھٹ رہتی ہے تو آرام سے درسن نہیں کر پاتے اور یہاں سے ہم اوپر سے آپ کوئی پورا ویو دکھا رہے ہیں یہ پورا بہت بڑا مندر ہے اور ویسے یہاں پہ بہت ساری ہنمان چالیسہ ہے سندر کانڈے آپ کو جو بھی پڑھنا چاہو آپ پڑھ سکتے ہو یہاں سے تو یہاں سے ہم نے لے لیے ایک ایک ہنمان چالیسہ اور یہاں پہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گے اوپر بھی بہت بڑا مندر ہے دوئی ماتا کا ہے درگا ماتا کا ہے اس وہاں لقسمی ناران بھگوان کا بھی ہے لیکن ہم ہمیں سب ادھر جاتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ آج اوپر نہیں جائیں گے تو یہ پورا مندر کا میں آپ کو ویو ڈکھا رہی ہوں تو آپ اس کو دیکھئے پورا ویو ہم یہ مندر کا ہے کھولے ہنمان چالیسہ کا مندر ستر سال پرانا ہے اور یہ لقسمی ڈنگڑی پر بنا ہوا ہے یہ سیو جی کا سیو جی لنگ ہے یہاں پر بھی پوچھا ارجنا ہوتی ہے یہاں پہ لوگ بندارہ بھی بہت کرواتے ہیں سنی رہ اور منگلور کے دن بہت زیادہ ویر رہتی ہے یہاں پہ آپ آئے جائی پور میں تو جرور درسن کرنا کھولے ہنمان جی کے بہت پرچلیت مندر ہے یہ بھی جائی پور کا ایک تو ہم نے یہاں پہ درسن کرنے کے بعد ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا ہنمان چالیسہ پارٹ کرنے کے بعد ہم آگئے باہر اور باہر ہم نے تھوڑی بہت فوٹو کلک کروائی فوٹو کلک کروانے کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے جل محل تو جل محل کا اگر آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ نیکسٹ ویڈیو میں آپ جرور دیکھیں اور آپ کو یہ ہمارے ویڈیو کیسی لگی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک سیر اور سسکرائب جرور کر دینا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کا سسکرائب جرور کر دینا فوٹو کلک کروانے کے بعد ہم چلتے گئے کم سے کم مندر سے ایک کلومیٹر ہمیں آگے چلنا پڑتا ہے ایک نہیں آدھا کلومیٹر ہے تو ہم پیڑالی چلتے چلتے ہم باہر آگئے تو باہر مجھے ایک اور ایسا مندر جیسے لگا مجھے لگا اس مندر میں بھی کوئی مورتی کے سٹھاپنا ہوگی لیکن یہاں پہ بھی بجن کرتن ہوتے رہتے ہیں یہ بھی بہت اچھے بنا ہوا ہے ڈیزائن آپ کے یہاں کے دیکھو گے پورٹ آلیسان ڈیزائن وغیرہ بنی ہوئی ہے ہمارا کھولی حنوان جی کا بڑا ٹور ختم ہوا اب ہم آگے جاتے ہیں پھر آگے کا ٹور ہم بتائیں گے